اداروں کے درمیان تصادم ملک کی مفاد میں نہیں حکومت قانون اور آئین کی بالا دستی پر یقین رکھتی ہے وزیر آزم کی زیر صدارت کور کمیٹی کی اہم بیٹھا کہ عمران خان کہتے ہیں ادارے آئینی اور قانونی دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے فرائز انجام دیں حکومت معاونت کرے گی مسلح فاج نے ملک کو پران بنانے کے لیے لا زوال قربانیہ دی ہیں کور کمیٹی کا اداروں کے درمیان ہم اہنگی بڑھانے کے لیے کردار ادا کرنے کا فیصلہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیر سے متعلق لاحے عمل پر مزید مشاورت ہوگی پاکستان کے ادارے ریاست کے ستون ہیں ہم نے اپنے اداروں کو تقویت دینی ہے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کور کمیٹی اجلاس کے بعد معاونے خصوصی فردوس عاشق آوان کی پریس بریفنگ کہتی ہیں پرویز مشرف کے خلاف فیصلے پر قانونی ٹیم ترجیحات کو دیکھ کر موقف پیش کرے گی وزیر اعظم کا دورہ ملیشیا ملتوی ہونے پر قیاس آرائیاں کی گئیں پاکستان مسلم ممالک کو یقجہ کرنے کا خواب پورا کرنا چاہتا ہے کسی بھی ملک انفرادی مفادات کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتے آج تکمیر اللہ آج تکمیر اللہ اللہ اور ملک دشمن قوتوں کو ناکام بناتے ہوئے استحقام لائے ہیں کسی صورت ملکی استحقام خراب نہیں ہونے دیں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا ایس ایس جی ہیڈکارٹرز کا دورہ جوانوں سے خطاب میں کہا کمانڈوز ہمارا فخر ہیں قیام پاکستان سے اب تک بہادر افسران اور جوانوں نے ملک کا دفاع کیا دھرتی کے لیے بے شمار قربانیاں دیں موسیقی موسیقی